دوہزار چوبیس میں ابھی تک ایک بار بھی برباری یا بارشیں نہیں ہوئی ہیں آنے والے دنوں میں ہمارے خیت جو ہے وہ سوکھے نظر آ سکتے ہیں ہزاروں کنال کے زمین کو یہ سیراب کرتا تھا آج ایسا وقت آ گیا ہے اس کو ڈمپنگ سائٹ بنایا گیا ہے دوہزار سترہ میں جم کشمیر میں آٹھ بار برباری ہوئی تھی دوہزار اٹھرہ میں ایک بار دوہزار انیس میں تین بار ڈائپر پولیتھین جتنا بھی گرو سے نکلا ہوا ویسٹ وہ یہاں پر ڈمپ کیا جاتا ہے اور پورے طریقے سے اس نالے کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے یہ تصویریں خود بیان کر رہی ہے کہ سوکھاپن کس قدر بڑھ چکا ہے یہ کیمل نالے کی دو تصویریں ایک پچھلے سال کی اور ایک اس سال کی لوگ پانی کا شور سننے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ ہیماچل اور اتراکھن کے پہاڑ بھی برباری اور بارشوں کے لیے ترس رہے ہیں کلیمیٹک چینج اس قدر بڑھ گیا ہے کہ جنوری یہاں تک کی چلائی کلان میں بھی بارشیں اور برباری نہیں ہو رہی ہے حالانکہ ماکم موسمیات کی اگر مانے تو اگلے ہفتے سے شاید جمع کشمیر میں برباری اور بارشیں شروع ہو سکتی ہیں ریپورٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے میں دو تصویریں رکھنے کی کوشش کروں گا یہ تصویریں جو ہیں پچھلے سال کی ہیں ایک سائٹ سے آپ پچھلے سال کی تصویریں دیکھ رہے ہیں اور ایک سائٹ سے آپ اس سال کی تصویریں دیکھ رہے ہیں پچھلے سال اسی ٹائم پہ برباری اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہوا تھا مگر اس سال جو ہے سوخا پن پورے جمع کشمیر میں نظر آ رہا ہے کامل نالے کے بیچو بیچ کھڑا ہوں جو نالا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سوقت پورے طریقے سے سوخ چکا ہے پانی کی سطح جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے یہ ایک ایسا نالا ہے جو ہزاروں کنال زمین کو پانی سے سہراب کرتا ہے آنے والے دنوں میں جو زمینداری کا سیزن آنے والا ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہو سکتا ہے اگر آج کل برباری نہیں ہوتی ہے یا بارشیں نہیں ہوتی ہیں یا اس ندی میں پانی کی سطح نہیں بڑھتی ہے تو آنے والے دنوں میں ہمارے خید جو ہے وہ سوخے نظر آ سکتے ہیں اگر آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ ندی جو ہے پورے طریقے سے سکڑ چکی ہے پورے طریقے سے یہ ندی جو ہے سوخ چکی ہے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے ایک وقت ایسا تھا پانی کی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی اور یہاں پر ایک انسان کا آر پار ہو جانا بہت زیادہ مشکل تھا مقمہ موسمیات کی اگر مانے تو ویسٹرن ڈیسٹربنسز کی گتی اتنی کم ہے جس سے جمع کشمیر کے ساتھ ساتھ ہماچل اور باقی پہاڑیوں پر بھی برباری ہونے کا امکان جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے آپ کو تھوڑا سا ریکارڈ بتاتے ہیں دوہزار سترہ میں جمع کشمیر میں آٹھ بار برباری ہوئی تھی دوہزار اٹھرہ میں ایک بار دوہزار انیس میں تین بار دوہزار بیس میں چار بار دوہزار اکیس میں تین بار اور دوہزار تیئیس میں ایک بار اور دوہزار چوبیس میں ابھی تک ایک بار بھی برباری یا بارشیں نہیں ہوئی ہیں اس حوالے سے ایکسپورٹس کا کیا کچھ کہنا ہے آپ کو سنانی کی کوشش کروں گا میں دسمبر کے بعد ایسا آشہ بنی رہتی ہے کہ کبھی بھی سنو فال ہو سکتا ہے کارن اس کا دیکھئے سب کچھ جو بھی نربر کرتا ہے جو پشمی دکھ شوق جس کو ہم ویسٹرن ڈسربنس کہتے ہیں ان کے ہی فریکونسی جو ہے ان کا جو ٹریک ہے یہ سب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ابھی اس سیزن میں ابھی تک کوئی بھی اچھی ایکٹیو ویسٹرن ڈسربنس جس کو بولتے ہیں نہیں دیکھنے کو ملی ویسٹرن ڈسربنس کی جو ہوائے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں وہ اتنے دیمی رفتار سے چل رہے ہیں برباری تو دور بارشے ہونا ناممکن ہے فیلال ایک اہم اپ ڈیٹ جو ہیں وہ مکم موسمیات کی طرف سے دی گئی ہے کہ اگلے آنے والے ہفتے میں شاید جمع کشمیر میں برباری کے ساتھ سا بارشے ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھانی کی کوشش کریں گے کہ جمع کشمیر میں پولوشنگ کا جو گراف ہے وہ کس قدر بڑھ رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہمارے ندی نالے ہیں جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں وہ سکڑ رہے ہیں جب ہم کلائی میٹک چینج پر بات کر ہی رہے ہیں تھوڑا سا اپنے گرے باب میں بھی جھنکنی کی ضرورت ہے کس طریقے سے ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو کس طریقے سے ہم اپنے ندی نالوں کو خراب کرنی کی کوشش کر رہے ہیں کو ختم کرنی کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر کوئی تصویریں دکھانے کی کوشش کروں گا یہ ایک نالا ہوا کرتا تھا ایک بہت بڑا نالا ہزاروں کنال کے زمین کو یہ سیراب کرتا تھا آج ایسا وقت آ گیا ہے اس کو ڈمپنگ سائٹ بنایا گیا ہے اس گرروں سے جو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے وہ یہاں پر ڈمپ کرتے ہیں حالانکہ آپ گورمنٹ نے سیگریگیشن چھڑز بھی بنائے ہیں ان کا بھی کوئی استعمال نہیں کرتا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتا ہے کس طریقے سے یہاں پر اسی نالے میں حالانکہ یہ یہاں سے ایک بہت بڑا نالا گزرتا تھا صاف اور شفا پانی یہاں سے لوگ پینے کے لئے یہ پانی جو ہے استعمال کرتے تھے اور اس وقت اگر آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہوں گے یہ تصویریں جو ہے بڑی دکھ دائک ہیں یہ پریشان کرنے والی تصویریں ہیں کس طریقے سے یہاں پر لوگ ڈائپر پولیتھین جتنا بھی گروں سے نکلا ہوا ویسٹ وہ یہاں پر ڈمپ کیا جاتا ہے اور پورے طریقے سے اس نالے کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے اور اب لوگ یہ کر رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے برباری نہیں ہو رہی ہے بھائی صاحب کیسے ہوگی جب آپ نے نیچرل ریسورس کو اسی طریقے سے ڈیمیج کیا جب آپ نے نیچرل ریسورس جو قدرتی وسائل ہمارے بنے ہوئے ہیں کشمیر میں جب آپ ان کو توڑنے کی کوشش کروگے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کروگے کہ برباری ہوگی بارش ہوگی اور ساپ سفائی رہے گی حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دے چلے آپ رورل ڈولپمنٹ کی طرف سے ایک سکیم بھی آئی ہے جس میں ہر ایک حلقے میں پندرہ پندرہ ہزار روپے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں صفائی کے لیے اور آگے آنے والے دنوں میں ڈسٹ بینز بھی انسٹال کیے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں جو ہیں بڑے پریشان کرنے والی ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں سے جو ہے بہت بڑا نالا گزرتا تھا اور بڑے پہمانے پر لوگ جو ہے وہ یہاں پر مشلیہ پکڑتے تھے وہ یہاں پر اپنے زمین کو سیراب کرتے تھے مگر اس وقت جو آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں پورے طریقے سے یہ جو نالا ہے یہ بڑا ہوا ہے یہ صرف ایک ہی علاقے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ میں پورے جمع کشمیر کی بات کر رہا ہوں کہیں پر بھی اگر ڈسٹ بین ہوتا ہے اس کو لوگ یوز نہیں کرتے ہیں اس میں ویسٹ نہیں ڈالا جاتا ہے ویسٹ اگر ڈالنا ہے تو وہ کسی ندی یا نالے میں ڈالنا ہے یا اگر کہیں پر ساپ پانی ساپ چشمہ دیکھ جاتا ہے وہی اس کے اگل بگل میں ڈالا جاتا ہے جب تک نہ ہم خود صدریں گے تب تک ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے سماج میں صدار آئے گا اگر یہی صورتحال رہا تو آنے والے دنوں میں بد سے بدتر حالات ہو سکتے ہیں جس طرح کیسے راشنگارٹ پر راشن دی جاتی ہیں اسی طرح کیسے آنے والے دنوں میں ساپ پانی لینے کے لیے ہمیں یہی اندازہ ہو رہا ہے ہمیں اپنے آپ میں صدار لانا ہے اپنے گھروں میں صدار لانا ہے تاکہ ہم اپنے کشمیر کو بچا سکے ہم اپنے ماہول کو بچا سکے ہم اپنے گاؤں دیہاتوں کو بچا سکے تاکہ ہمارے جو آنے والی جنریشنز ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے